جنوبی پنجاب میں کورونا کے مریض تیزی سے سہتیاب ہونے لگے ہیں نشتر ہسپتال ملتان میں زیرے لانچ تین مریضوں نے کورونا وائرس کو شکل سے دی بورے والا میں ڈاکٹر سبیت پانچ افراد سہتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں محزمہ سہت کے مطابق تحصیل بورے والا اب تک کورونا فری ہے بہاورپور میں کورونا کے مریضوں میں کمی کمیشنر آصف اکباس چودری نے آئندہ پندرہ روز میں بہاورپور سے کورونا کے خاتمے کے نمیت سنا دی کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کی سہولت میں اضافہ ہونے کے باوجود مصفت مریضوں کی تعداد کم ہے اس وقت بہاورپور کرنٹینہ کورونا فری ہو چکا ہے اور وہاں کوئی بھی تبلیغی یا زائد موجود نہیں مزفرگر کے عوام نے کورونا وائرس کو بھلا دیا شہری دودھ دہی کے حصول کے لیے کورونا کے خطرات کو ہی بھول چکے ہیں بغیر کسی فاصلے کے دکانوں پر شہریوں کا رشت گا رکھا شہر کے گنجان آباد علاقوں میں پولیس احلکان بھی غائب رہے شہریوں کا ظلائی انتظامیہ سے لاکڈاؤن پر عمل درامت کروانے کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی خودکشی کرنے والے محنت کش کے بچوں سے ہمدردی سر پر دست شفقت رکھا وزیر مملکت شبیر علی قریشی کی کورٹ عدو میں متوفی نظیر احمد کے گھر آمد حکومت کے جانب سے بیوہ کو تین لاکھ روپے کی مال امداد کا چیک بھی دیا ایک بچے کو سرکاری مراسمت دینے کا اعلان کیا ہے لئیہ میں بارش اور تیز آنڈھی کے باعث مطابد علاقوں میں گندم کی فصل تباہ ہو گئی گندم اور چنے کی فصل ملیامیٹ ہو گئی کاشکاروں کو بھاری نقصان کا سامنا رہا کہتے ہیں کہ ساتھ بھر کی فصل تباہ ہو چکی ہے حکومت مدد کریں اچھریف موزہ گھننو مالی میں چھے اکڑ کٹائے کی گئی فصل کی گندم میں آتزدگی آگ نے پوری فصل کو اپنی لپیت میں لے لیا لاکھوں روپے مالیتی گندم کی فصل جل کر راکھ ہو گئی متاثرہ زمیندار نے الزام آئیت کیا کہ مخالفین نے اسے نقصان پہنچانے کے لئے آگ لگائے ہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا بارشوں اور کرونا وارث کے بعد ایک اور آفت کا سامنا کوٹ ادو شہر اور گردنواح میں بلیک ٹڈڈی کا حملہ گھروں اور کھیتوں میں بلیک ٹڈڈی کے دیرے لگ گئے شہری پہ ارشان انتظامیاں سے فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں سپریے کرنے کا مطالبہ کر دیا دی پیو سوہی بشرف کا لاکڈاؤن اور دفائی 644 پر عمل درامت کے لئے اہم قدم شہر میں ایک بات پھر ناکبندیوں کے حکمات جاری کر دی گئے شہر کے مختلف مقامات پر سولہ سے زیاد ناکبندیاں قائم کی گئی پولیس اور ٹریفک ہیلکار تائیناک ڈولفن فورس اور پنجاب پولیس کے گشت کا دورانیاں بھی بڑھا دیا گیا دپٹی کمیسٹر مزفرگرد امجر شویب ترین انیکشن جنگ موڑ پر منافع خوری اور خود ساختہ مہنگائی کرنے پر پھل فروش کی رفتار کر لیا گیا پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے اسے چو تھانا سٹی کو مقدمہ درج کرنے کے احکمات جاری کر دی گئے ملتان میں سپیشل پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ ملک یونس وینس کی منافع خوروں کے خلاف کارروائی ناجائز قیمتیں وصول کرنے پر دکانداروں کو جرمانے بھی کی گئے منافع خوری سے باس آنے پر پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ کی جانب سے بھارے جرمانے کرنے کی تنبیہ کر دی گئے لیاقت پور میں اسسسٹن کمیشنر ارشد وٹو کی ذکران دوستوں کے خلاف کارروائی چینی، گھی، چاول ذکرہ کرنے پر دو سٹور سیل کر دی گئے متعدد کو بھارے جرمانے بھی آئیت کیے گئے ہیں ادھر صادق عباد میں ذکران دوستوں کے خلاف کارروائیاں کورٹ سبزل کے قریب گودام سے بارہ ہزار بوری گندم برامت دوسری کارروائی میں چار سو پچاس بوری چینی برامت گندم اور چینی کی مالیت دو کروڑ سترہ لاکھ کے قریب ہے کانپور میں اسسٹن کمیشنر ملیف فاروق احمد کی ذکران دوستوں کے خلاف کارروائی باغو بہار روڈ پر دکان اور گودام سے بیس ہزار کلو گرام بھی برامت گودام کو سیل کر دیا گیا چشتیا نواح علاقے چک نمبر دو سو تین آر میں باسر ٹمبر مافیا کا مہتمہ جنگلات کے افسران پر حملہ ٹمبر مافیا اسلحے کے زور پر محکمہ جنگلات کے افسران کو یہ غمال بنا کر چوری شدہ ٹمبر لے کر فراد ملزمان نے محکمہ جنگلات کے افسران پر ہوائی فائرنگ بھی کی سانہ کچھی والا پولس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کرتی حارون آباد میں محبوبہ سے ملنے کا شوق نوجوان کو مہنگا پڑ گیا گاؤں چوہتر سیون آر میں محبوبہ سے ملنے جانے والا نوجوان دہاتیوں کے ہفتے چڑ گیا خوب درگت بنائی ویڈیو بھی وائرل کر دی تشدد کے بعد نوجوان کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا لیاقت پور میں میپ کو حکام کی مبینہ غفلت آل آباد میں مسجد کی اوپری منزل پر گزرنے والی تاروں میں شوٹ سکٹ آگ نے مسجد کی چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ریس کے حکام کی بروقت کارروائی آف پر کابو پالیا گیا میپ کو ہلکاروں نے بھی فوری طور پر بجلی کی تمام تارے کارتی بہاور پور میں محلہ مبارک پور کا سیورج سسٹم ناکارہ جگہ جگہ پانی جمع گٹروں کا گندہ پانی ابل پڑا ہے علاقہ مکینوں کا میٹرو پولٹن کارپوریشن کے خلاف سراپا احتجاج کہتے ہیں کہ گلی میں ٹف ٹائز تو لگ گئی سیورج نظام تباہ ہو گیا ہے ارتضامیہ سے نوٹس کا مطالبہ بھی کر دیا ملتان میں لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف خلاف ورزی کے الزام میں پانچ افراد گرفتار مقدمات درج کر لیے گئے پورٹ عباس میں تھانہ مرور پولیس کی کاروائی عرصہ دراف سے ڈکیتی کی واردات میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے دو لاکھ بیس ہزار روپے نقدی ناجائز اسلحہ برامت مقدمات درج کر لیا گیا ادھر لئیہ تھانہ صدر پولیس کی جمن شاہ میں کاروائی ایک ملزم گرفتار منشیات برامت مقدمات درج کر لیا گیا غیر قانونی پارکنگ مافیا کے خلاف ملتان پولیس متحرک پارک گیٹ گورٹ شاپنگ سینٹر سے ملزم بہزاد علی گرفتار کر لیا گیا پولیس سے مقدمات درج کر کے کاروائی شروع کر دی مشکل گھڑی میں غربہ اور مستحقین کی امداد کے لیے مخیر حضرات میدان میں آگئے ہیں سعودی سلمان کنگ اور حیات فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن کی تقسیم خانوائز کے مختلف علاقوں میں مستحقین اور معذور افراد میں راشن تقسیم کیا گیا کورونا سے بچاؤ بار اقدامات جامپور میں ہیلپنگ ہیڈ کے جانب سے کورونا حفاظتی کرس تقسیم کی گئی اسسسٹن کمیشنل سیفو رحمان اور اسڈی پیو نے کرس ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو اور ڈاکٹرز کے حوالے کرتی دیپٹرز کمیشنر اسفرزیاں کا میمبرانی اسمبلی کے ہمراہ سبزی منڈی کا دورہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو چیک کرنے کے ساتھ قوالٹی کا بچائزہ بھی لیا گیا دیپٹرز کمیشنر نے کہا کہ مسنوی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مسلسل دورے کیے جا رہے ہیں خانپور جدہ ٹاؤن کی رہائشی کریم بی بی دو سال سے موں کے کینسر کے مرض میں مطلع کہتی ہے کہ جمع پونجی علاج مالجے پر خرش کرتی ہے اب اتنے وسائل نہیں کہ علاج کروا سکے کریم بی بی کسی مسیحہ کے منتظر مزرعظم عمران خان اور مخیر حضرات سے درمندانہ امداد کی اپیل کرتی رحیمیہ خان میں ایمینے جاوید اقبال بڑائش کے والد کا انتقال مرہوم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سی ای او ہیل ڈاکٹر سخاوت علی رندھاوہ صدر چیمبر چودری محمد شفیق چیرمن پاکستان فلورمز ایسوسییشن عبدالعوف مختار پارلیمانی سیکیٹری چودری محمد شفیق ایم پی آس مجید سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات میں شرکت کی حارون آباد میں محبوبہ سے ملنے کا شوق نوجوان کو مہنگا پڑ گیا گاؤں چوہتر سیون آگ میں محبوبہ سے ملنے جانے والا نوجوان دہاتیوں کے ہفتے چڑ گیا خوب درگت بنائی ویڈیو بھی وائرل کر دی تشدد کے بعد نوجوان کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا لیاقت پور میں محبوبہ حکام کی مبینہ غفلت آل آباد میں مسجد کی اوپری منزل پر گزرنے والی تاروں میں شوٹ سکٹ آگ نے مسجد کی چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا رسک حکام کی بروقت کاروائی آف پر کابو پالیا گیا محبوبہ حلکاروں نے بھی فوری طور پر بجلی کی تمام تارے کار دی بہاورپور میں محلہ مبارک پور کا سیورج سسٹم ناکارہ جگہ جگہ پانی جمع گھٹروں کا گندہ پانی ابل پڑا ہے علاقہ مکینوں کا میٹرو پولٹن کارپوریشن کا خلاف سراپا احتجاج کہتے ہیں کہ گلی میں ٹف ٹائز تو لگ گئی سیورج نظام تباہ ہو گیا ہے ارتضامیہ سے نوٹس کا مطالبہ بھی کر دیا بارشوں اور کرونا وارث کے بعد ایک اور آفت کا سامنا کوٹ ادو شہر اور گردنواح میں بلیک ٹڈڈی کا حملہ گھروں اور کھیتوں میں بلیک ٹڈڈی کے ڈیرے لگ گئے شہری پریشان انتظامیہ سے فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں سپریے کرنے کا مطالبہ کر دیا